آج ہم بات کرتے ہیں سپریچوالیٹی پہ روحانیت پہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا ایک ایکسوٹیوریک ایسپیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا ایسوٹیوریک ایسپیکٹ ہوتا ہے یعنی ایک ظاہری پیلو ہوتا ہے اور دوسرا باطنی پیلو ہوتا ہے کل نوروز بھی ہے اور نوروز کو ہم صرف ایک فیسٹیول نہ سمجھے بلکہ نوروز کے ایسنس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے نوروز کے جوہر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے نوروز کے جو سپریچل ایسپیکٹ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ ہم اپنے دل کے اندر روحانیت کے علم و حکمت کے یعنی نالج اور وزڈم کے بیج بہ سکے اور خود کو علمی طور پر مضبوط کر سکے آج میں مولانا جلال الدین رومی کے ایک مشہور کتاب مسنوی کے پہلے پیج پر ریویو دینے کی کوشش کروں مولانا جلال الدین رومی انسانی روح کو ایک بانسوری سے تشبیح دیتے ہیں یعنی بانسوری کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب بانسوری اپنے جنگل سے بچڑ جاتی ہے تو وہ اپنے درد بیان کرتی ہے اپنے جدائی کا غم بیان کرتی ہے مولانا رومی فرماتا ہے بشنو حضنی چن ہکایت می کنیت از جدائی ہاں شکایت می کنیت بانسوری کی صدا کو سنو کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے یہ بانس کے درخ سے جدا ہونے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب سے بانس کے درخ سے بچڑی ہوں رو رہی ہوں اور میرے نالوں نے ہر انسان کو اور مرد عورت کو رونے پر مجبور کر دیا ہے سینہ خواہم شرح شرح از فراق تابی گویت شرح درد اشتیاق میں تو ایک ایسا سینہ ڈون رہی ہوں جو دکھوں سے چاک چاک ہو تاکہ میں اس پر اپنا درد کول سکوں کیونکہ دکی کی پکار تو دکی ہی سن اور سمجھ سکتا ہے ہر کسی کا دور مانند از اصل خیش باز جو یا دروزگار و از اصل خیش سن لو کہ جو بھی اپنے اصل سے اپنی بنیاد سے کٹ گیا وہ بس اپنے اصل سے ملن کی جستجو میں دین رات بے چین ہے من بہر جمیتی نالن شدم جفت خوش آلن و بد آلن شدم یہ ہے وہ غم جس کی داستان میں ہر محفل میں سناتی ہوں چاہے یہ محفل خوشی منا رہی لوگوں کی ہو یا دک کے نوحے گانے والوں کی میرے محفل غم یا محفل عیش سے کیا لینا دینا ہے میں تو بس اپنا غم ہے جو رو رہی ہوں